موسیقی اسلام علیکم میرے نام علی بٹھ ہے اور میں نیوزرینڈ میں لہائش وزیر ہوں پچھلے پندرہ سال سے کہ پچیس جولائی کو پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر موقع مل رہا ہے اور ہر پانچ سال بعد ملتا ہے لیکن پچھلے ستر سالوں میں یہ موقع زیادہ نہیں مل سکے بہت کم ملیں کبھی مارشل لا رہا کبھی ڈکٹیٹرشپ رہی کبھی امرجنسی رہی لیکن یہ اس دفعہ انشاءاللہ موقع مل رہا ہے پاکستان کے شہریوں کو کہ وہ اپنا حق کے رائے دہی جو ہے وہ استعمال کریں بس صرف گزارش یہ ہے کہ اس پچیس جولائی کو چھٹی سمجھ کے گھر میں نہ گزاریں چھٹی سمجھ کے گھر میں نہ بیٹھیں نہ سویں خود اور اپنے گھر والوں کو لے کے جائیں اور ووٹ دیں اور جس کو آپ سمجھتے ہیں بہتر میں کسی ایک پارٹی کا نام نہیں لوں گا جو آپ لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے کہ جو آپ کے اور آپ کے بچوں کے فیوچر کے لیے اچھا ہوگا اس کو آپ ووٹ کریں پاکستان کو ووٹ کریں یہ پچیس جولائی بڑی قسمت سے اب آ رہا ہے اور جو اب سب آپ لوگ کے سامنے جو کہ اتصاب ہو رہا ہے اور سب کچھ چیزیں ہو رہی ہیں پاکستان کی عوام کو ایک دفعہ پھر موقع مل رہا ہے براہ مہربانی اس کو ضائع مت کریں تاکہ ہم جیسے لوگ جو یہاں اتنے سالوں سے باہر رہتے ہیں سوچیں کہ ہم اگر ریٹائر ہوں یہاں سے تو واپس اپنے ملک میں آ کے سیٹل ہوں اپنے بچوں کو وہاں لے کے آئیں خود وہاں جا کے رہیں پندرہ سالوں میں یہاں باہر رہ کے ہم ہماری عادتیں خراب ہو گئی ہیں ہم کو کہیں جانا نہیں پڑتا ہمارے یہاں فون پہ کام ہو جاتے ہیں کسی کو رشوت کا سوچ نہیں سکتے آپ کسی کو سفارش لگانے کا سوچ بھی نہیں سکتے چاہے وہ صحت کا ادارہ ہو چاہے کسی قسم کا بھی ادارہ ہو میں ایک ایسے علاقے میں رہتا ہوں جو میں کہتا ہوں کہ میں کس گاؤں کا نام لوں آپ کو میں بتاؤں اندازہ لگانے کے میں نیوزیلینڈ کے ایسے علاقے میں رہتا ہوں چاہے سات ہزار کی عبادی ہے سات ہزار سیون تھاؤزن اب آپ سوچیں سات ہزار سیون تھاؤزن کی عبادی پاکستان میں کون سا علاقہ ہوگا مقدوش لیکن پچھلے دو سال پہلے مجھے یہاں ہی ہارٹ اٹیک ہوا اور مجھے یہی کے ایک چھوٹا سا ہسپتال ہے اس سے مجھے ہیلیکوپٹر کے ذریعے بڑے ہسپتال میں لے کے گیا میری جان بچائی گئی اور میری ٹرپل بائی پاس سرجری کی گئی اور مجھ سے ایک پیسہ نہیں لیے گیا میں صرف نوکری کرتا ہوں اور یہاں ٹیکس ہدا کرتا ہوں جو کہ میری تنخواہ سے خود بخود کر جاتا ہے اگر میرے پاس نوکری نہیں ہوتی تو یہ مجھے حکومت خرچہ دیتی ہے جب میری نوکری لگ جاتی ہے تو میرا ٹیکس کٹتی ہے بچوں کی تعلیم ہو روزمرہ کے مسائل ہو کہیں لائن نہیں لگانی پڑتی کسی کو سفارش کے لیے نہیں کہنا پڑتا میں پندرہ سال سے آج تک میں نے کسی کو اپنا کوئی کام نہیں کہا ہر چیز خود بخود ہو جاتی ہے تو آپ سب بہن بھائیوں سے گزارش ہیں کہ آپ پاکستان کو بچائیں اچھے لوگوں کو اقتدار دیں اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی باگ دور دیں اور پاکستان کو ووڈ کریں اور اس دن چھٹینا منائیں اور دوسروں کو بھی کہیں کہ ووڈ دیں اللہ اپنے ہمی و ناصر ہو ہماری بہت دعائیں پورے پاکستان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ساتھ خیریت کے پچیس جولائی کو صاف و شفاف الیکشن کرائے اور صاف و شفاف نتائج لے کے آئے تاکہ اچھے حکمران اس حکومت کے لیے آئیں اور اللہ تعالیٰ ان کو خوش کرنے کی توفیق دا فرمائے تاکہ ہمارا ملک بھی اور دوسرے ملک جو ہمارے ساتھ آزاد ہوئے تھے ستن سال پہلے ان جیسا نہیں تو کم از کم ان کے قریب قریبی پہنچ جائے اپنا بہت خیال لکھیں اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو اللہ آپ لوگوں کی حفاظت کرے اللہ پاکستان کی حفاظت کرے ووٹ پاکستان انشاءاللہ و تعالی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا 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 موسیقا